بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم لوگ بہت سے سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنسز، اکنومکس، فائنینس سے متعلق ہمارے سوالات وہ چل رہے تھے اور اسی طرح پہ لائف اسٹائل اور فوڈ پہ ہماری پچھلے لیکچرز میں بات چل رہی تھی تو آج ہم عبادت سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم پیورٹی اور کلیننگ جسے ہم کہتے ہیں طہارت جسے آپ اردو میں کہتے ہیں تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آپ کہیں گے کہ جناب فقہ کی کوئی بھی بک پڑھیں تو وہ کتاب طہارت مہیں سے شروع ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ پہ نماز روزہ اس پہ آتی ہے اور ہم لوگ سب سے آخر میں کر رہے ہیں وہ اس لئے وہ میں نے اس لئے کیا کہ لوگوں کا زیادہ تر انٹریسٹ وہ ان کے پریکٹیکل ایشو سے آتا ہے تو اس لئے ہم نے ڈیٹیل سے پہلے سوشل اینڈ اکنومکس اور پولیٹیکل سائنسز کے سوالات پہ پہلے ہم نے بات کی اور عبادت پہ ہم اس لئے بعد میں کر رہے ہیں کہ لوگوں کا جب دین کا شوق آتا ہے تو پھر ان کا انٹریسٹ اس میں آتا ہے تب دیکھئے طہارت سے متعلق جو سوالات زیادہ کومن چلتے ہیں کہ وضع میں پاؤں دھونا یا مسا کرنا درست ہے کہ نہیں اور اس میں فقہ کا اختلاف ہے کہ ابھی اس میں یعنی مسا کیا ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ بس صرف ہاتھ کو تھوڑا سا کچھ کترے اپنے رکھے اور انگلی سے آپ بس ٹچ کر دیتے ہیں اس کو مسا کہتے ہیں تو بھی یہ کیا درست ہے کہ نہیں جرابو پہ مسا کیا جائز ہے یا نہیں اچھا کیا مسواک کی جگہ براش اور پیسٹ استعمال کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی نیل پالش لگانے کے بعد کیا وضع ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اسی طرح ہائزہ خاتون یعنی وہ خاتون جن کے پیریٹ چل رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر پہ قرآن پڑھ سکتی ہیں یا نہیں قبلہ رو ہو کر اضائے حاجت کر رہا جائزہ یا نہیں ہے کیا خون نکلنے یا شرمگاہ کو چھونے سے وضع ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا یہ کیسے کنفرم ہو کہ پانی پاک ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے پانی گندہ ہو تو اس میں دو کلہ پانی کتنا ہوتا ہے یہ اصل میں آپ فقہ کی کوئی بھی بک پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کیشو آئیں گے اچھا اسی طرح یہ دے در دے کو دو کلہ کہا گیا ہے اور دو مٹکے بھی کہا گیا ہے اب وہ کیسے کیسے کہا ہے انہوں نے آئیے اس کیا ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے فرمایا مغربی ترس کے طہارت کھانے اور کھڑے ہو کر پشاب کرنا کیا جائز ہے نہیں اب تو خیر مسلم ممالک میں بھی یہ آ گیا ہے نا تیشو پیپر سے اس تنجا کیا صحیح ہے کہ نہیں اب یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تائیم ایک ایک کر کے اس میں سکولرز نے جو ریسرچ کی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے لیکن ایک بار پھر وہی یاد کرا دوں کہ دیکھنے کے پہلے دین کا ایشو ہے یا کوئی محض دنیاوی معاملہ ہے اور اپنے فرقے کو چھوڑ کر کھلے ذہن سے کیجئے اور پھر قرآن اور سنت کو پہلے پڑے اس میں اگر سوال کا جواب مل گیا تو وہ اللہ کا حکم ہے احادیث کو پڑے پہلے دیکھنے آثنٹک احادیث ہیں انہی کو ہی پڑے اور پڑھتے پڑھتے وہیں جواب مل جائے تو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور اگر نہیں ہے تو سکولرز نے جو کچھ ریسرچ کی ہے تو انہوں نے جو فرمایا ہے انہوں نے کس بیس پہ فرمایا ان کی بیس کو دیکھ کے اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ صحیح بات کیا ہے تو یہی آپ کو سجیشن دیتا ہوں آئیے اب ہم انہی پہ آتے ہیں وضو میں پاؤنڈ ہونا یا مسا کرنا کیا ہے تو اس میں بہت سارے اہلِ تشیع فقہ ان کا پوائنٹ ہو یہ ہے کہ وضو کے دوران پاؤں کو مسا کرنا ضروری ہے جبکہ اہلِ سنت فقہ وہ کہتے ہیں وضو کے دوران پاؤں کو دھونا ضروری ہے ایک بار وضو کیا ہو تو پھر موزے پہن لیں پھر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کریں تو مساب کر سکتے ہیں تب آئیے اس کے لئے ہم قرآن مجید میں جواب کو دیکھتے ہیں اور پریکٹیکلی یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیلینس کی بیسیس پر عرض کر دوں کہ یہ فقہ میں اختلاف بسیقلی آیا جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی اسی آیت کو سمجھنے میں اختلاف آیا تائیہ ہم وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حکم کیا ہے سورة المائدہ میں ہی حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاخصلوا وجوہكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى القعبین وان کنتم جنوبا فاتحروا واس کنتم مردا او علاس سفر او جاء احد منكم من الغائت او لا مستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہكم و ایدیکم من ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرجی ولیکن یرید لیتحرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکر اہل ایمان یہی پاکیزگی اللہ کے حضور نماز میں آنے کے لئے چاہیے اس لئے جب نماز کے لئے آپ اٹھیں تو اپنے موں اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیجیے سروں کو مسا کر لیجیے اور ٹکنوں تک پاؤں بھی اگر جنابت کی حالت میں ہوں تو نہا کر پاک ہو جائے یعنی جنابت کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا کوئی ایک سیکس کا معاملہ ہوا گیا تو وہ بات ہے اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ بیمار میں بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئیں اور خواتین سے ازدواجی تعلق بھی قائم کیا ہو اور آپ کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھے اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لیں اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ بنائے اس لئے کہ وضو اور غسل کا پابن بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کر لیں اس لئے کہ مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ آپ اس کے شکر گزار بن جائیں تو یہ مقصد ہے اس میں دیکھیں اسی آیت میں یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وَمْسَحُو وَمْسَحُو کو مطلب مسا کریں بِرْوُسِكُمْ اپنے سر سر کو ایک تو یہ آیا اچھا اسی کے ساتھ پھر اگل آیا وہ ار جلکم اور اپنے ار جلکم آپ کے پاؤں کو اِلَا الْقَعْبَيْنِ اور یہ بتا دیا کہ وہاں کو ٹکھنو تک پاؤں کو اچھا ان پاؤں کو کریں کیا تو اس کے لئے پھر شیعہ سکولرز وہ یہ کہتے ہیں وَمْسَحُو کا حقم ہے کہ مسا کرو بھی یعنی سر پہ اور پاؤں پہ کرو اہلے سنت حضرات وہ کہتے ہیں کہ اس میں اب وہ کس بیسس پہ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں ٹکھنو تک پاؤں کو دھونے کا حقم ہے مسا کا نہیں ہے اب وہ کیسے آئیے اس کو سمجھنے میں جو فرق آیا وہی سے ہم دیکھتے ہیں اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عربی زبان میں مسا کے لیے کسی حد کوئی لیمٹ کا مطلب نہیں ہے بلکہ اس میں ٹکھنو کی لیمٹ سے ہی یہ ایک دلیل ہے کہ یہ مسا نہیں دھونے کا حقم ہے یعنی جیسے ہاتھ میں کوہنیوں کی لیمٹ یہاں پہ دی ہے تو اسی طرح پاؤں کے لیے ٹکھنو کی لیمٹ دی ہے اچھا اس کے لیے آپ وہ دیکھ لیجئے کہ اسی آیت میں ہاتھ پہ دھونے کا حقم دیا تو وہاں کونیوں کا ذکر ہے اسی طرح پاؤں کی بات آئی تو ٹکھنو کا ذکر جو آیا ہے تو اصل مطلب وہی ہے کہ دھونے گئی حقم مجھے کہتے ہیں اچھا پھر مزید یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی رفعہ حاجت کی ہے یا کوئی استواجی تعلق قائم کی ہے تو اب وہ پانی نہیں ہے تو مسا کرنا تو مسا کرنے میں وہاں پہ کوئی لیمیٹ کچھ نہیں بتائی نہیں کہ بھی آپ کو کوئی کہاں پہ مسا کریں اچھا اس میں وہ حدیث میں ایک وہ لطیفہ بھی آتا ہے کہ دو صحابہ کہیں گئے تھے سفر میں اور بیچ میں ضرورت پڑی مسا کی انہیں تو اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مسا کا طریقہ وہ بتایا تھا کہ آپ مٹی کے ساتھ ٹچ کر لیں ہاتھ اور اس کے بعد دھولیں اور پھر ہوا سے اس کو کر لیں حساب پھر اس کے بعد آپ موہ پہ کریں اور اپنے ہاتھوں پہ کر لیں تو ایک نے تو ایسا ہی کیا دوسرے کو آیا کہ مجھے تو غسل کرنے کا حکم ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ مٹی کے اوپر پوری اس پہ لیٹے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے لٹکے کہ یہ ہوئی ہے مسا پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو پھر رسول اللہ سے پوچھا تو پھر اس میں صرف فرمایا کہ نہیں بھی غسل کے لئے مسا کا وہی طریقہ ہی ہے جو وضو کا ہے ایک طریقہ ہے کہ آپ بس وہ ٹچ کر کر لیں تو اس لئے اب وہ سکولرز پر یہی کہتے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں مسا میں کوئی لیمیٹ کچھ نہیں بتائی گئی لیکن پاؤں پہ بھی اور ہاتھ پہ بھی دونوں کی لیمیٹ بتا دی ہے یعنی ہاتھ کی کونیا اور اسی طرح آپ کے پاؤں کے ٹکھنے تو دونوں میں دھونے گئی پھر اس کا حکم آیا کہ جیسے کونیوں پہ حکم دھونے کا ہے تو سیم اسی طرح ٹکھنوں کا بھی ہے اچھا پھر اس کے لئے کچھ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے لیکن پھر ہم آپ میں آگئے جبکہ اثر کی نماز موقع ہو رہی تھی یعنی ٹائم اب نکل رہا تھا تو ہم وضو کرنا شروع کرنے لگے تھے اور پاؤں پہ مسہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بلند آباز میں فرمایا کہ خوشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے اب یہ بخاری کی حدیث تو اس سے یہ سینیریو یہی لگتا ہے کہ وہ خوشک رہ جانے والی یعنی وہ اصل میں پاؤں کو مسہ کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ بھی یہ نہ کریں اور تین بار لگتا یہی ہے کہ وہ اس لیے کہ تاکہ ایک کو آواز نہیں آئی تو دوسری دفعہ آ جائے اسی طرح علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے پاؤں ٹکھنا تک دھوئیں ہیں اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کو دھو لیا تو انہوں نے فرمایا ان کو آگ کے لیے کیوں چھوڑ دیا بھی آپ نے انہیں پاؤں کے اوپر کے حصے کو انہوں نے دھو لیا تھا اور نیچے والے کو چھوڑ دیا تھا کبھی اس کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا یہ بھی لیا تینی حدیث پہ پھر یہ فقا وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد پاؤں کو دھونے کی بات امامیہ فقا یعنی شیعہ حضرات وہ پھر دلیل اس میں وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اپنے جوتوں اور پاؤں پہ مسا کیا پھر قباد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی قبیلے کے کوئے کا پاس گئے اب مسدد نے کوئے کا ذکر تو نہیں کیا لیکن دونوں ان الفاظ پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسا کیا یہ ابنے ابی شیبہ کی حدیث ہے لیکن پھر مقید یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے زعیف زعیف کا مطلب کہ آثنٹک نہیں اچھا اسی طرح ایک اور حدیث یہ نیل اولا اتار میں ہے کہ عباد بن تمیم اور اپنے والد تمیم رضی اللہ طرح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے وضو کیا اور پانی کے ساتھ اپنی داڑی اور پاؤں یعنی اس کا مطلب ہے کہ موت ہونے کے بجائے کیا داڑی کو بھی مسا کیا تو یہ بھی زعیف ہے اسی طرح حضال بن سبزہ سے روایت ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے پہشاب کیا جبکہ وہ کھڑے تھے پھر انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا پھر اپنے پاؤں اور جوتوں پر مسا کیا اور پھر مسجد میں داخل ہوئے اور جوتے اتار کر نماز پڑی یہ ابودعوت کی حدیث ہے تو اس روایت میں جوتے پہنچ کر مسا کیا اچھا اس کے لئے پھر سکولرز کہتے ہیں یہ اوثنٹک ہے یہ حدیث لیکن اس میں یہ دیکھ لیں کہ بھی وہ جو مسا کیا انہوں نے جوتے پہن کے تو این ممکہ نے جو رابے پہنی ہے یا نہیں پہنی یہ اس حدیث میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن لگتا یہ تو یہ بہرحال دونوں طرح کے جو دلیل ہے کر دیئے فیصلہ اپنے کرنا اب آئیے ہم جرابوں پہ آتے ہیں مسا کا تمام فقہ اس کو مانتے ہیں کہ بھی ایک بار پاؤں دھو کر جرابیں پہنی ہیں تو دوسری بار وہ جو ٹوٹ گیا دوبارہ کرنا ہے تو پھر بے شک پاؤں پہ مسا کر سکتے ہیں اجازت ہے اس کے لئے بہت ساری حدیث ہیں جیسے سوبان رضی اللہ انہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجیا تو انہیں سرد موسم میں آئے تو جب وہ واپس پلٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں پگڑی اور موزوں پر مسا کرنے کا مشورہ دیا کہ بھی یہ سردیت اس موقع پہ تو آپ پگڑی اور پہ بھی یعنی وہ سرد کو مسا کرنے کے لئے آپ کو پگڑی اتارنی پڑے گی تو وہ ظاہر ہے کہ تھنڈیاں واری ہوگی تو اس لئے فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے اسی پگڑی کے اوپر ہی آپ مسا کر لو اسی طرح موزوں پہ بھی اجازت دے دیں اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا فرمایا یعنی جوتوں واصلے سینیریو میں یہ لگتا ہے کہ جرابیں اندر ہوں گی تو انہوں نے پھر وہاں کو ہٹانے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ جوتے کے اوپر ہی مسا کر لیا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم وضو کیا جبکہ جرابوں اور جوتوں پر بھی مسا فرمایا تو یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے سب متفق ہے لیکن اب اختلاف اس طرح آیا کہ روایت پسند فقہو کہتے ہیں کہ یہ مسا انہی جرابوں پہ ہو سکتا ہے جو چمڑے میں کیونکہ اہد رسالت میں چمڑے کی جرابیں ہوتی تھی اگر چمڑے کے انہی لیڈر کی کم از کم نیچے کا حصہ ہی ہو اور اوپر کا حصہ اتنا سخت موٹا ہو مٹیریل کا ہو کہ جس میں پانی اندر نہ آئے پھر مسا ہو سکتا تو یہ قدیم فقہ نے اس میں یہ ریسرچ کیا دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جرابیں کسی بھی مٹیریل سے ہوں سب پہ مسا جائز ہے اس لیے کہ جرابوں اور پگڑی پر مسے کی اجازت اس لیے دیئے کہ انسان کو آسانی ملے نا کوئی پرابلم اگر آ رہی ہے تو پرابلم نہ ہو تو اس کی اجازت دی گئی تھی تو اس میں مٹیریل کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں لیدر کی جرابیں بنتی تھی لیکن پھر مختلف علاقوں میں جب مسلمان پہنچے تو پھر اون کارٹن سب کے بننے لگے نا تو بھی یہ اصل میں یہ مٹیریل جو چینج ہوا تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل ریزن یہ اجازت کیوں دی گئی تھی مسا کرنے کی کہ جیسے وہ سرد موسم میں گئے تھے صحابہ اکرام تو ان کو یہ کہا گیا بھی ٹھیک ہے تو ماں بشک آپ پگڑی نہ ہوتا رہے اسی کے اوپر ہی مسا کر لیں اسی طرح موزوں پہ بھی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے رہے تو ٹھیک ہے کہ جو مٹیریل آپ کے علاقے میں تھا تو وہی تھا تو اس کو استعمال کیا تو پھر بعد میں علاقوں میں اور مختلف ٹائم میں نئی مٹیریل سے بننے لگے تو ٹھیک ہے کیونکہ اصل ریزن یہ نہیں کہ وہ پانی اندر نہ آئے بلکہ اصل ریزن وہی تھی کہ بھی آپ کو ایک کام میں آپ کو آسانی ملے بس یہ مقصد بہرحال دونوں کے دلائل آپ کے سامنے فیصلہ اپنے کرنا اب آئیے مسواق اب فقہ تمام فقہ کا اتفاق مسواق سنت ہے اور دین کا حکم میں اس کے لئے حدیث بہت سی ہیں کوئی ایک نہیں دو عرض کر دیتا ہوں آپ پہ ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکلات نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دے دیتا اسی طرح سیدہ عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز کی وضوح میں مسواق کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر ستر درجہ زیادہ ہے جس کے وضوح میں مسواق نہیں کی گئے یعنی اس میں بڑی تاقید کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اب روایت پسند فرقہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ جائے ہم اس میں مسواق کا حکم ہے اور یہی سنت کا حصہ ہے اس میں انسان کو عجر زیادہ ملتا ہے اب ہمارے زمانے میں براش اور پیسٹ کے میٹیریل سے ہم دانت صاف کرتے ہیں تو وہ ہے تو روایت پسند فرقہ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز تو ہے لیکن سنت مسواق سے ہی ہوگی کیونکہ احادیث میں وہ مسواق ہی کا حکم ہے لیکن دور جدید فرقہ کا اسی میں یہی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں مسواق کا حکم وہ یہ ہے کہ انسان کا موں اور دانت صاف کیا جائے اب مسواق اگر نہیں ہے تو کسی اور میٹیریل میں جیسے انگلیاں یا براش پیسٹ بغیرہ سے موں اور دانت صاف ہو جائے تو پھر سنت ادا ہو جاتی اس کے لئے پھر وہ کہتے ہیں وہی آپ کیمیکل مہرین سے پوچھ لیجئے کہ موں اور دانت میں صحت کے لئے کیا بہتر آپشن ہے اور پھر وہ حدیث یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے بخاری کے حدیث ہے کہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواق موں کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انگلیاں مسواق کے قائم مقام ہیں یہ بہکی کے حدیث اچھا اسی پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے انگلیوں سے بھی آپ یہ جو صاف کر رہے ہیں تو مسواق کا وہ بینیفٹ آپ کو مل گیا تو وہی عجر آپ کو مل جائے گا اس کا اور مسواق کا اصل objective وہی ہے کہ پاک صاف رکھنا اپنے جسم کو اپنے موں اور دانت کو نا تو اس کے لیے اچھا آج کل آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ بہت ساری companies اب وہ مسواق پیسٹ جو ہے وہ بھی اب بیچنے فیصلہ آپ نے کرنا اگر آپ نے کہا نہیں جی مسواق اچھا میں نے ایک سکولر جو ہیں جو مسواق ہی کے قائل تھے تو لیکن بریش کو بھی وہ اور اس پیسٹ کو لازمی کرتے تھے تو وہ پیسٹ کو مسواق میں ڈال کے اور وہ کرتے ہوتے تھے میں نے دیکھا ان کو تو ٹھیک ہے اس میں یہ اختلاف اصل میں ہر ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے اس لئے کہ نینے مٹیریل جب آتا ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں اب آئیے اگلے سوال پہ آپ نے نیل پالش یہ خواتین کا ایشو ہے کیا اس پہ وضوح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے لئے قرآن مجید سے ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے یہ جو آپ شروع میں پڑ چکے کہلے ایمان یہی پاکیزگی اللہ کے حضور نماز میں آنے کے لئے چاہیے اس لئے جب نماز کے لئے اٹھیں تو اپنے مو اور ہاتھ کونیاں تک دھو لیجئے سروں مساہ بھی کر لیجئے اور ٹکنوں تک پاؤں کو بھی دھو لیجئے اگر آپ قائل نہیں ہے تو چلیں ٹکنوں کو پاؤں کو آپ مساہ ہی کر لیں چلیں اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر نماز سے ہے کہ سفر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تھے اور ٹائم کم تاثر کا تو وہ وضو کرنے لگے اور پاؤں پہ مساہ کرنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی خوشک رہ جانے والی ایڈیاں جو نا یا آگ کا عذاب بنتی ہیں بن سکتی ہیں اس لئے اسے بچے بھی تو یہ جو فرمایا گیا تو روایت پسند فقہ وہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ جو دیکھیں نیل پالیش جب سے یہ میٹیریل بنا ہے تو پھر ناخون پر ایک میٹیریل لگ جاتا ہے اب اس کے اندر پانی نہیں آتا تو چونکہ پانی نہیں آیا آپ کے ناخون پر تو اس لئے بزوئی نہیں ہوا پھر تو دور جدید فقہ جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب مساہ کی اجازت پر کیاس کیا جا سکتا ہے یعنی یہ بالکل جیسے جرابوں کے ابھی آپ نے جو سٹڈی کی ہے تو اسی دیسس پہ نیل پالیش کی بھی وہی شکل ہی آتی ہے یعنی وہ ٹھیک ہے ناخون پر میٹیریل لگ جائے اور خواتین کو چاہیے تو انہیں چاہیے کہ وضو کر کے ہی نیل پالیش لگائیں اگر ان کا دل چاہے تو اس کے بعد پھر اگلے وضو میں پھر یہی ہوگا کہ وہ اس کو پھر وہ مساہ جیسی صورت بن جائے گی اس میں اس کے لئے وہ آپ پڑھی چکے ہیں کہ مساہ کے لئے جیسے صبحان ردیلہ طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلشکر میں گئے اور سرد موسم آیا تو وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا بھی اپنی پگڑی موضوع پر مساہ آپ کر سکتے ہیں کریں اس میں اسی طرح مغیرہ بن شعبر اور پھر جرابوں اور جوتوں پر بھی مساہ کیا تو اسی مساہ کرنے کے حکم کوئی پھر موڈرن سکولرز وہی کہتے ہیں کہ نیل پالش کو بھی ایسے ہی کرنے کہ جیسے آپ کے جرابیں ہوتی ہیں یہ وہی چیز ہی ہے لیکن روایتی فقہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ نہیں ہوتا اس لئے اس میں نہیں حضور ہوتا تمہارا آپ یہ خواتیز نہیں بہتر دیسی ہیں لے سکتی ہیں کہ جنہ بلیل آپ کے سامنے ہیں دونوں پوائنٹ آف ویو کی فیصلہ آپ نے کرنا اب خواتین ہی کا ایک ایشو ہے کہ اگر پیریڈ آیا اور کمپیوٹر میں کیا وہ قرآن پڑ سکتی ہے کہ نہیں روایت پسند اچھا اب پیریڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو نماز کی اجازت ہے اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھیں حرام سے ان کو ایک بوری آپشن دے دی اللہ تعالی نے روزے کے لیے البتہ یہ کر لیا کہ ابھی روزہ نہ رکھیں لیکن اگلے دن میں یعنی رمضان کا حکم ہے اگر فرض ہے تو اس کے بعد تو پھر آپ کو عید کے بعد کر لیجئے گا کسی نے تو روایت پسند وہی کہتے ہیں کہ پیریڈ کے دوران گندگی ہوتی ہے اس لیے خواتین کو نماز اور روزہ منع ہے اس لیے قرآن مجید کو انہیں ٹچ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ قرآن مجید بھی تو پاک ہے تو اس لیے روایت پسند فقہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن پاک کو ٹچ نہ کریں دور جدید فقہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب سنت نبی میں نماز اور روزہ انہیں ادا نہیں کرنا چاہے لیکن قرآن کی تلاوت اس کی مطالعہ کرنے میں کوئی عرج نہیں ہے چلے اہل علم نے اگر ٹچ کرنے سے روکا تو کمپیوٹر میں تو یہ فائدہ نا کہ آپ کو ٹچ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہاں موبائل میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ٹچ کرنا پڑتا ہے کہ ٹچ سکرین ہے آپ کی تو چلے احتیاط کر لیں اس میں اور کمپیوٹر میں تو ویسے ایشو ہی نہیں کہ ٹچ کرنے کا تو پھر کیا حرج ہے اچھا اب وہ کچھ حدیث ایک حدیث یہ کس میں واضح ہوتی ہے کہ جس میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی حج کر رہی تھی تو اس طرح انہوں کے پیریڈ آگئے تو انہوں نے حل پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی تمام افعال اسی طرح کریں جیسے آج ہی کرتے ہیں ہاں بیت اللہ کا تواف نہ کیجئے گا تواف تب کیجئے گا جب آپ پاک ہو جائیں گی یعنی اس میں یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ حرم شریف میں یعنی وہاں پہ وہ پیریڈ کی حالت میں اپنا آئے باقی سارے جو بھی کام آپ نے منا مزدل فارفات وہ سرحب کر لیں اور پھر کچھ دن انتظار کر لیں پھر جا کے اب کہ وہ بھی حرم شریف میں جو تواف ہے وہی مین فرض حکم ہے حج کا اس نے آپ کر دی جائے گا اچھا بلکہ وہ مجھے یاد آیا اس میں ایک اور حدیث میں وہی آتا ہے کہ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنا پلان یہی کیا تھا کہ آپ عمرہ بھی کرنا چاہ رہی تھی اور حج بھی لیکن پھر پیریڈ آئے تو وہ بہت روئی تھی اس میں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کوئی بات نہیں حجہ پیسے کر لیں اور حج کے بعد آپ عمرہ کر لی جائے گا اور اور پھر ہوا یہ کہ جب وہ پاک ہو گئی انہوں نے حسل کر لیا ہوگا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی کو کہا کہ بھی آپ انہیں یہ حرم جہاں ختم ہوتا ہے اس پوائنٹ تک لے جائے اور وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ احرام وہ لے کے وہ آ جائے اور آ کے عمرہ کر لیں تو وہ ہوا تھا تو وہیں سے پھر یہ ہوا معاملہ کہ جس لوکیشن پہ یہ یعنی مکہ سے مدینہ جانے والے روڈ پہ وہ جگہ تھی تو اب ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے بلکہ ان کے بھانجے تھے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حکومت بنی اور وہ سٹوڈنٹ تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تو انہوں نے اسپیشل ایک پھر پورا رینج کیا کہ جس جگہ پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے احرام باندھا تھا تو اس پوائنٹ پہ انہوں نے ایک مقاعدہ صحیح اس کو خاص کر لیا کہ بھی اس کے سب سے قریب ترین ہے کہ حیرم شریف سے پانچ کلومیٹر ہی ہے تو بھی یعنی آپ مقا میں رہ رہے ہیں تو مقا میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ بس چلے جائیں یعنی حرم شریف کی رینج سے باہر جانا باہر جا کے اپنے احرام باندھنے اور آ کے عمرہ کرنا تو وہ سب سے قریب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں پہ گئی تھی وہ پوائنٹ تھا تو وہ اب اس وقت مشہور ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں تبھی بھی آپ اگر جائیں گے آپ نے ایک بار تو حج کر لیا عمرہ کر لیا پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے عمرے کے لیے تو اس وقت آپ کو حرم شریف پہ آپ کو بہت ساری بسیں گاڑیاں وہ آپ کو بڑی آفر دے رہے ہوں کہ مسجد عائشہ مسجد عائشہ اس طرح کر کے آواز آتی ہے آپ بیٹھیں اس میں چلے جائیں وہاں جا کے دوبارہ رام باندھنے باندھ کے آکے پھر عمرہ کر لیں تو آج کل ایسا چلتا ہے اچھا اب وہ اسی طرح ابن تیمیہ سکولر نے جو ریسرچ کی ہے تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران خواتین پیریٹ میں ہوتی تھی تو ان پر قرات نماز کی طرح حرام ہوتی تھی قرات قرات کا مطلب یعنی قرآن پر پڑھنا تو اس کو حرامتہ تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتا دیتے اور محاط المومنین رضی اللہ عنہ ان کو اس کو پتا بھی چلتا نا وہ بتاتی بھی وہ یہ بات لوگوں کو منتقل بھی کی جاتی مگر ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی منع کیا ہو تو اس لئے حرام قرار دینا جائز نہیں دلخصوص اس وقت جب اس بات کا علم بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیریٹ کرنے والی خواتین کافی ہوتی تھی مگر آپ نے منع نہیں کیا تو اس سے مطلب یہی کہ یہ حرام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں اگر تلاوت کو منع کرنے کا کاغیہ وہ بھی ضعیف ہیں یعنی آن آثینٹک حدیث ہے تو اس لئے قرآن مجید کو پڑھنے میں کوئی ایشو ہی نہیں اس لئے ابنے تیمیہ صاحب نے یہ ریسرچ انہوں نے کی کہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن پاک تو وہ پڑھ سکتی پڑھنے میں اس میں کوئی عرضیں نہیں اچھا چلیں یہ جو بھی ایشو تھا پہلا تھا آج کل کے زمانے میں کمپیوٹر سے تو وہ یعنی اگر یہ ایشو ہے کہ تچ نہیں کرنا قرآن پاک کو تو کوئی ایشو نہیں اب کمپیوٹر پہ پڑھ لے کیا عرض ہے اس میں اور جو بھی بکس پڑھنی ہے جو بھی کرنا کرنے اس میں کیا مطلب ہے تو یہ سکولرز نے اس بیس پہ یہ کہا اب آئیے قبلہ رو ہو کر قضاء حجت کرنا یہ کا درستہ گئے نہیں اس کے لئے ایک حدیث کی بیسس سے یہ ہے کہ ابو عیوب انساری رضی وطن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ جب تمہیں قضاء حجت کو جانا ہو تو قبلہ کی طرف مو نہ کرے اور نہ آئیں پیٹ ہاں مشرق یا مغرب کی طرف کرنے اب یہ مشرق مغرب کا کیوں کیا گیا کہ یہ ابو عیوب انساری رضی وطن مدینہ میں تھے نا تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا نہیں مشرق مغرب جدر مرضی ہو جائے لیکن جنوب میں ہے مکہ مکرمہ کہ جہاں پہ انہوں نے وہ نماز پڑھنی ہے تو اس لئے ان کو منع کر دیا گیا تو مختلف روایت پسند فقہ وہ اسی میں کہتے ہیں کہ بھی یہ قضاء حاجت کے لئے قضاء حاجت کیا اپنی پوٹی یا اپنی کشاب کے لئے اب جائے تو اس کے لئے آٹھ قبلہ رخ ہونا خواہ واشروم استعمال کیا جائے یا کھلی فضاء یہ مکر تحریمی ہے بھی یہ بتمیزی ایک طرح کیے نہ کریں اچھا جمہور جمہور سے مراد کی مجورٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ واشروم ہے تو پھر قضاء حاجت جدر مرضی ہو جائے لیکن کھلی فضاء میں نہ کرے چاہ آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات تو یہ عجیب بات یہ پرانے سکولرز نے یہ سوچا ہوا اچھا وہ پرانوں میں کیوں کہ انہوں نے شاید یہ سوچا کہ جناب اگر زمین کھلی ہوگی تو پھر تو وہ قبلے کا مو ادھر ہو جائے گا یا پیٹ ہو جائے گی تو اس لئے وہ 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 پہ حکم ہے باقی اگر بلکل بند ہے اگر دیوار تو پھر کوئی ارجی نہیں ان کا یہ خیال آیا اب یہ دیکھیں فقہ آپ کو ایسے آئیڈیاز آتے ایک گروہ کے نزدیک جگہ خواہ کوئی بھی ہو واش روم ہو یا کلہ میدان ہو ہر کریں ارجی اب وہ حدیث میں رسول اللہ نے اس لئے یہ شمال اور جنوب کا اس لئے کیا گیا کہ شمال میں جاتا ہے یروش علب جو مسید اقصہ ہے جو کچھ عرصے کے لئے اس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا اور جنوب میں مکہ مکرمہ جو وہی پہ ایک وہی پہ یہ یہ فرمایا گیا کہ یہ نہ کریں تحديث کی ہدایت پر قبلہ کی عزت کی لئے چاہے وہ کھلی زمین ہو یا گھر ہو یا واش روم ہو تو اس میں قبلے کا فرق کر کریں جب آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو کنسٹرکشن میں یہ دیکھ لیں قبلہ کی طرف نہ جائے کہ اپنے واش روم میں اس طرح سے نہ ہو اور اگر پہلے ہی بنا ہوا ہے اب آپ نے خرید ہی لئے بلڈنگ تو چلیں تھوڑا سا ٹیڑا میڑا ہو کئی استعمال کرنے جو بھی کرنا تاکہ این مو جو ہے وہ قابے کی طرف نہ جائے قبلے کو عزت کے دیگے ایک حدیث بخاری میں ہی ملتی ہے جو ابن عمر سے وہ ایک دن حفظہ کے گھر کی چھت میں چڑھتے اب حفظہ یہ عمر کی بیٹی تھی اور وہ رسول اللہ کے ستشادی ہوئی تھی اور ابن عمر عمر وہ ان کے بھائیو ہے حفظہ کے تو وہ گئے چھت پہ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ قضاء حجت کے لئے شام کی طرف مو اور کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے تھے یہ انہوں نے کہا ایک 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 انہوں نے دیکھا تو اس کے لئے پھر سکولرز اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریم کہ اچھا جو میں کوئی عرضہ نہیں ہے لیکن مو سے اصل میں روکا گیا دیکھیں وہ اس میں پھر وہ آناف اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں ابن عمر عدیلہ نمہ کوئی اس موقع پہ غلط فہمی ہوئی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ایک بزرگ بیٹھے میں ہو تو بھی آدمی اس پہ اتنا پورا وہاں سے کیلکولیٹ کر کے پورا وہ ایک لکیشن وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو چھت پہ آئے اتفاق سے انہوں نے دیکھی ایسی تو ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تو بس ہوگی بات اتنی تو کوئی غلط فہمی ہوگی کچھ فرق ہوگا اب وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا ایک تو وہ بھی نہیں اس لئے کیونکہ ظاہر ہے کہ پشاب آپ اپنے سامنے کی طرف کرتے ہیں اور پورٹی آپ پیچھے کی طرف کرتے ہیں اس لئے دونوں چیزوں سے بچیں یعنی لوکیشن اپنی تھوڑی چینج کر لیں اگر آپ کے لئے اگر پہلے ہی وہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس میں ایسے کر لیں اور اگر آپ خود کنسٹرکشن کرنے تو اس کا اب آئیے اگلا سوال کیا خون نکلنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے احناف کے نزدیک اگر یہ بیہ کر جسم کے دوسرے پاک حصے تک چلا جائے تو وزو ٹوٹتا ہے اس کے لئے پھر ان کے سکولرز یہ اس میں لیس سے کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی نماز میں قیہ کی یا نقصیر کا خون چلا تو وہ نماز توڑ دے اور وزو دوبارہ کرے کہ اگر نماز کے اندر ہی یہ نقصیر ہوئی ہوتی نا کہ آپ کی ناک سے خون نکل آتا ہے یا نماز میں الٹی آگئی تو پھر نماز توڑے اور دوبارہ صاف ہو گئے تو پھر وزو کرے ابو ریرہ رضیرہ خون کے ایک یا دو قطرات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ بھر ٹھیک ابھی ایک قطرہ گر گیا کوئی بات نہیں تو وزو نہیں ٹوٹا حنابلہ جو احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خون زیادہ مقدار میں جس سے بندہ کمزور ہو جائے تو پھر وزو ٹوٹ جائے گا عبداللہ بن عباس رضیرہ نمہ کی رائی ہے کہ جب خود زیادہ ہو تو پھر نماز کو دور آئے دن دوبارہ کرنے اب نماز بھو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ بندی کا وہ خون اگر نکل رہا ہے پہلے اپنے زخم کو ٹھیک کر لیں پھر نماز پڑھ لیکن مالکیہ اور شوافع یعنی شافیہ امام شافر عمد اللہ علیہ کے جو سکولرز ہیں اور مالکیہ وہیں کہ جو امام مالک کے سٹوڈنٹس کے سکولرز وہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا خاکا موجہ زیادہ اور یہ جتنی روایتیں اوپر آپ نے دیکھی ہیں یہ ساری ضعیف ہے یعنی اناثنٹک ہے تو اس میں کتنا خون ہو کہ جو وضو ٹوٹے کس میں نہ ہو یہ ہر اگر کوئی سچ مجھ بھی ہے تو صحابہ کرام نے بھی بس کچھ اپنا ایک اندادہ کر کے کیا اس کے لئے پھر ہسٹری میں مزید یہ بھی ملتی ہے کہ عمر عدی اللہ علیہ اس حالت میں نماز پڑھ رہتے کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا یہ اس موقع کی ہے کہ جب عمر رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے یعنی ہوا کیا تھا کہ اب نماز کے لئے ایک پوری صف کو ٹھیک کرنے کے لئے جا رہے تھے تو وہیں ان پہ خنجر لگا تو ظاہر ہے خون تو نکلا ہی ہوگا تو نکلا ہوا لیکن وہ اسی طرح اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی پڑھائی اور پھر اب وہ ظاہر لگتا کہ ایک دم بہت زیادہ نہیں آ رہا اگر ورنہ فورا جلدی جام بھاک ہو جاتے لیکن اس کے لئے ٹائم ان کو لگ گیا کافی کوئی تقریبا ایک دن جتنا مل گیا اور انہوں نے آخری فیصلے کر لیے آخری فیصلہ یہی تھا کہ اگلا خلیفہ کیا ہوگا تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ جو چھے صحابہ تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ بھی ان کو لوگ پسند کرتے ہیں انہی کو کہا کہ بھی آپ چھے مل کے ہی فیصلہ کریں تو وہ ہوا تھا اسی طرح موتہ امام مالک میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ان کی نقصیر پوٹی تو اس سے نکلنے والے خون سے ان کے ہاتھ سرخ ہو گئے پھر بھی انہوں نے نماز پڑی اور وضو نہیں کیا تو اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا زیادہ ہو کام ہو جو بھی ہو اس پہ کوئی فرق نہیں بلکہ ٹھیک ہے کہ ایکیلوجیکلی وہی ہے کہ زیادہ نکل رہا ہے تو آپ نماز توڑ دیں پہلے اپنے زخم کو ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد پڑھنے نماز اب شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا یہ سوال ہے تو ہنفی سکولرز کرتے ہیں جی نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس پہ تب بھی وضو رہتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے جسم کا حصہ ہی ہے شرمگاہ بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہی ہے تو ٹچ ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا علی رضی وطن بیان کرتے ہیں کہ میں شرمگاہ کو چھول ہوں یا اپنے ناک کی چوٹی کو بھی تو ایک ہی بات ہے اس میں کیا پرواہ ہے اس میں کیا فرق ہے اس میں اسی طرح صحابہ اکرام کے سکولرز جیسے عمر علی ابن مسعود ابن عباس زید بن صابت عمران بن حسین خزیفہ بن الیمام ابو 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 اور ابو حریرہ رضی اللہ میں سب اس کو یہی سمجھتے تھے کہ اسے وضو نہیں ٹوٹتا جی مالکی آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ تچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن حتیلی کے ساتھ آپ پکڑے تو وضو ٹوٹتا اور اس کے لئے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرنے سے پہلے نماز نہ پڑے کہ پہلے وضو کریں اچھا وہ کسی حدیث کی ویسس پہ یہی سمجھتے ہیں کہ میز تچ ہونے سے نہیں ہے یہ شرمگاہ کو حتیلی کے ساتھ پکڑنا یہ کیوں ہے یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل کوئی سیکسول حالت ہوئی ہوگی تو اسی کے بارے پہ فرمایا گیا ہوگا کہ نہیں بھی ہاتھ رکاوٹ کے بغیر لگ جائے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے آپ کی شرمگاہ میں کیا ہوتا ہے ہپ ہپ بھی ہے پینس بھی ہے وگینہ بھی ہے خواتین کی ان سب میں اگر کپڑے کے بغیر ٹچ ہو جائے تو اس کے لئے پھر حدیث ابو حریر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے کہ جب آپ میں کوئی اپنا ہاتھ اپنی شرم گاں کو اس طرح لگائے کہ درمیان میں کوئی ہجاب اور پردہ آئل نہ تو اس پر ضروری ہے لیکن دیگر سکولرز اسی حدیث کو وہ اس بیسس میں سمجھتے کہ یہ جب سیکس کی کوئی نیت آئی ہوئی ہو تو اس وقت کا ہوگا یہ لیکن نارمل جیسے اس حدیث میں یہ آیا گیا کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہی ہے نارمل اور کیا ناصر ناصر الدین البانی صاحب اور ابن تیمیہ جنہوں نے انہی حدیث پہ ریسرچ کی وہ کہتے ہیں ہو جائے اسی طرح سمندر میں بھی آتا تو کیا وہ نہ پاک ہو گیا نہیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ پاک ہی رہتا ہے تو اگر پانی دو کلو یہ شافی اور مالکی سکولرز کہ دو کلے 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 کتنے ہوتنے دو مٹکیں جتنا ہو تو پھر معمولی گندگی سے پانی پھر بھی پاک رہتا ہے مثلا ایک گندہ کترہ گر گیا اس میں یا کسی مثلا پرندے نے کچھ کترے جتنی اگر کوئی اپنی پھوٹی یا پشاپ کا کترہ گر گیا تو وہ تب بھی پاک رہے گا اس کے لئے وہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے سنا کہ جب آپ سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو سہرا میں ہو اس میں درندے اور چپائے مو مار گئے ہوتے تو پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں ہوتی پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرم کہ پانی پاک ہے ہاں اس میں نجاست گرنے سے اس کی بدبو ذائقہ رنگ اس میں کوئی بدل جائے تو تب وہ نہ پاک ہو جائے گا اب یہ مٹکے ہوتے کتنے ہیں اب یہ دو مٹکے کتنے ہیں اس کے لئے پھر جن سکولرز نے ریسرچ کی ہے تو یہ کوئی ہنڈرڈ عراقی رتل بھی ہے اچھا کچھ سکولرز نے بغدادی رتل میں 500 اب یہ رتل کیا ہے اب یہ سوال آئے گا آپ کے لئے تو اس کے لئے دور جدید کے سکولرز میں جو ریسرچ کی ہے تو اس میں دو مٹکے 195 کلو اتنے ہوتے ہیں اچھا بعض کے خیال میں یہ 270 لیٹر ہے اچھا لیٹر میں اتنے آگ کلو میں اتنے آگ کبھی اتنے میں سے ایک قطرہ گر جائے تو وہ پاک ہی رہتا ہے اچھا اس میں ہنفی سکولرز جو پاکستان انڈیا میں ہوتے ہیں پانی اتنا بڑا ہو کہ ایک کونے پر حرکت دی جائے تو دوسری تک وہ حرکت نہ پہنچ اور اور اس کے لئے پھر انہوں نے جو کلکولیٹ کیا ہے جس کو دے در دے کہتے ہیں یعنی ٹین ملٹیپلائی بائی ٹین والا طلاب ہو کوئی یا سمین پول ہو تو وہ معمولی گندگی سے پھر وہ پاک ہے لیکن اس سے چھوٹا ہے تو اس میں ایک قطرہ بھی گرے تو وہ نہ پاک ہو جاتا ہے تو ان کی ریسرچ یہ ہے اچھا اس کے لئے بلچسپی ان پرانے سکولرز میں کیوں ہوئی بسکلی دیکھئے کہ ہنفی سکولرز وہ ان کا پوری ریسرچ اراک میں ہوئی اور اراک میں دو دریا اس کی نہروں کا پورا نیٹ ورک ابھی بھی ہے اس زمانے میں بھی تھا تو اس لئے وہاں پانی کا کوئی ایشو نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسی بیسس پہ اپنی ریسرچ پہ جس پہ اگر ایک کونے پہ پانی پہ اگر ہاتھ ایسے لگائیں تو وہ دوسرے تک نہیں پہنچے تو وہ تقریبا ٹین میٹر ملٹی پلائے بار ٹین میٹر اتنا بڑا اگر سویمنگ پول بن جائے تو ٹھیک ہے کہ اتنا تو پاک رہے گا تب بھی پاک ہی لیکن چھوٹا ہے تو بھئی پھر ہو جائے گا لیکن مالکی اور شافری سکولرز ان کی زیادہ تر ریسرچ رہی ہے مدینہ منورہ میں اور وہاں پانی کا مسئلہ ہے پانی زیادہ نہیں ہوتا دریانی ہوتا وہاں تو ہوتا باری سے ہی پانی ملتا تو اس لیے اور وہ جو حدیث ہیں تو اس پہ اب رسول اللہ نے جو دو مٹکے پہ جب وہ سرچ کیا تو 195 کلو یا 270 لیٹر جتنے اتنے ہوتے تھے اس زمانے کے مٹکے ظاہر ہے مٹکے ہر زمانے میں 270 لیٹر جتنا کہ اتنے میں ایک قطرہ گر جائے تو وہ پاک رہ تھا اب دور جدید کے سکولرز پھر یہی اس میں کہتے ہیں کہ یہ فرمولا قدیم زمانے میں سہرا میں تھا لیکن اب آپ کیمیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہی یہ کرنے کہ دریا جھیل سمندر میں پانی پاک ہو گیا اس کو آپ کیمیکل انجینئرنگ سے دیکھیں نا یعنی اب وہ سنہی ہوگا کہ بہت سارے دریاؤں میں ایسے کیمیکل لگا دیئے گئے کہ مچھلیاں مرتی پیدا بھی نہیں ہوتی نہیں ایسا بھی ہوا تو اس لحاظ سے آپ جس ہی ان اس ویس پہ کریں کہ آپ جو مٹکوں کا فرمایا تھا تو وہ سہرہ تھا اور نیچرل ٹائم تھا تو اس کے لحاظ سے آپ نے فرمایا تھا تو اب آج کل کے زمانے میں آپ اس طرح کی کیمیکل انجینئرنگ کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں برحال پوائنٹ ویجن سکولرز کی آپ خود فیصلہ کر سکتے اب بھائیم اگلے سوال پہ یورپی طرف کے جو واش رومز ہیں اس میں کھڑیوں کے پشاب بھی کرتے ہیں تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں تو اس میں روایت پسند فقا کہتے کہ نہیں جی کھڑیوں کے پشاب کرنا تو ایک چھینٹے جسم اور کپڑوں پہ آتے نفاق ہوتے اس لئے یہ گناہ بھی یہ نہ کرو اس کے نئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پشاب کیا کرتے تھے تو جو شخص یہ کہ آپ نے کھڑیوں کے پشاب کرتے تو اس کی تائید مت کریں کہ اس بات یا قطرہ بھی جسم یا کپڑوں پر نہ گرے تو پھر پاک ہے پھر پشاب کرنا جائز ہے اس کے لئے حدیث بخاری کی ہے جس میں حضیفہ رضی اللہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کے ایک ڈھیر کے پاس تھے تو وہ کھڑے ہو کر پشاب کہ اگر اس میں آپ کے قطرے آپ کے جسم پہ یا کپڑوں پر گر رہے ہیں تو پھر تو آپ نہ پاک ہو گئے لیکن اگر نہیں جا رہے جیسے آج کل کے بلکل موڈرن سٹائل کے آپ نے وہ موٹرویز میں بھی دیکھے ہوں گے ایسے بنے وے جس میں پشاب کریں تو وہ آپ پہ قطرے نہیں آتے تو پھر اس میں کیا عرض ہے اب اگلے سوال پہ آتے ہیں ٹیشو پیپر سے سٹنجا کیا درست ہے کہ نہیں روایت پسند کہتے ہیں جی غیر مسلم مالک کا طریقہ اسے بچنا چاہیے پانی سے ہی سٹنجا کریں اگر پانی نہ تو پھر پتھر سے کریں چاہتے پرانے بزرگ شاید آپ نے سنے یا دیکھے ہوں گے کہ وہ اگر باہر کہیں کھیت میں پشاب آ جائے تو وہ کرتے ہیں اور پھر وہ پتھر لے کے تو وہ کرتے ہیں استعمال اب وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے جب آپ میں سے کوئی رفع حاجت کے لئے جائے تو تین پتھر لے لینا کہ اس سے استنجا کر لے کہ اس کے لئے کافی ہوگا تو دور جدید فقہ اس میں کہتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو ٹیشو کی حیثیت بھی وہی ہے جو پتھر کی ہے بشرت کے کترے جسم یا کپڑے پہ نہ لگیں پتھر کی حدیث پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ٹیشو بھی ایسی چیز ہی ہے احتیاط کا حل یہی ہے کہ کاغذ کی ٹیشو کی بجائے کٹن سے بنے ٹیشو کو استعمال کر رہے نا یہ بلکل صاف ہو جاتا ہر چیز سے اور یہ پرکٹیکل آپ سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے کہ چائنا میں جو مسلمان جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ پہلے بوتل میں پانی بھر گئے جاتے ہیں واشروب میں اس لئے کہ ایک عجیب ان کا کلچر ہے کہ اس میں بقاعدہ وہاں پہ پانی بھی نہیں ہوتا تو اس لئے مسلمان پھر احتیاط یہ کرتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ کیس ہے تو جناب یہ تھی ہماری ڈسکشن جو خاص طور پہ طہارت پاکیزگی کے دین میں یہ حکم ہے یہ اس پہ اور اگر آپ طورات پڑھیں تو اس میں بھی وہی حکم آپ کو ملیں گے کہ اصل دین یہ چاہتا ہے انسان کو پاکیزہ کرنا جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ دونوں طرح سے تو اسی پہ یہ اصل ریزن یہی ہے تو جناب اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ وضو کو اس لئے رکھا تاکہ آدمی بار بار اپنے آپ کو پاک کرتا رہے تاکہ جسم بھی پاک رہے اور سائکولوجیکل بھی انسان پھر اسے فیل کرتا یار مجھے پاک رہنا چاہیے تو بس یہ یہ ریزن ہے اور کچھ چیزوں میں جیسے کہ تیمم کیا ہے کہ وہ بھی ایک سائکولوجیکل لئے آپ اپنے آپ کو پاک کر رہے تو مقصد دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پاک دامن رہیں رکھیں برائیوں سے بچتے جائیں نیکیاں کرتے جائیں تاکہ آپ جنت میں کوالفہ ہو جائیں مقصد یہ ہے تو جو بھی سوالات بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے جزا اللہ خیر وحسن جزا مقصد